اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ساری قومیں اس کتاب سے وابستہ ہو کر اس کتاب کو پکڑ کر بلند ہو گئے اور کئی بز نصیب اس کو چھوڑ کر تست ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اقدام کو بلند بھی کرتے ہیں اور اس کتاب کو چھوڑ کر قومیں ہاتھ میں مل جاتی ہیں قرآن کریم کی آیت کا کچھ ترجمہ اس طرح ہے تھوڑی سے تفصیلی مفہوم کے ساتھ کہ ہم نے قرآن کو نسخہ شفا بنا کے دے جائے ماہوہ شفاون ماہوہ شفاون جو آمِ ایمان کے لیے رحمت ہے اللہ کی اور موسمِ بہار ہے جبکہ ظالم اس موسم میں بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کی طلب کا برطن سیدھا نہیں ہوتا ظلم کا معنی عربی میں یہ کیا جاتا ہے وزر الشیخ کی غور محلی کسی چیز کو اس کے محل سے ہتکت استعمال کرنا اس کا حق ہے کہ اگر اس میں کچھ ڈالنا ہے تو اسے سیدھا کیا جائیں یہ عدل ہوگا لیکن اگر اسے الکا رکھا جائے تو پھر تو اس میں کچھ نہیں جائے گا یہ ظلم ہوگا تو قرآن کہتا ہے ظالم تو اس موسمِ بہار میں بھی محرم لیتے ہیں لیکن قرآن بیماریوں کے لیے نسخہ شفا بمکے آیا ہے بیماریاں کئی کسوں کی ہیں جسم کی بیماریاں ان کے بہت سارے نام ہیں لیکن انسانی بیماری وہ ہے جب انسان کا دلی بیمار ہو جائے آنکھیں کان آزا سر دوسری تمام چیزیں ہیں یہ ساتھ ہزانوں کو میسر ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں اسی طرح انسان اس رکھ بیمار ہوتا ہے جب ان کا دل بیمار ہو جائے جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر پورا جسم غلط رکھتے چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے اگر وہ غلط ہو تو پورا جسم غلط چلتا ہے اور وہ دل ہے قرآن دل کی بیماروں کے لئے شخص بن کے آئے ہیں بخار ایوانوں کو بھی ہوتا ہے اگر انسان کو بھی ہو جائے تو یہ ایک کامل مرض ہے عام مرض لیکن جب دل بیمار ہو جائے علامہ کہتے ہیں دل مرضہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے ملتوں کے مرضِ قوان کا چارہ جب قوموں کا دل بیمار ہو جائے جب فکری طور پر وہ مسلوج ہو جائے تو پھر ان کے زوار اور ان کی پستی کا آغاز ہو جاتا ہے قرآن کریم نے مدت دل تب کی کوئی صحت مند بنایا اور پھر وہ اتنا صحت مند بنایا کہ زمانے میں ان پر رشت کیا اللہ 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 لوگ کہتے ہیں ترقی فتیوں سے ہوتی ہے کارخانوں سے ہوتی ہے ہوتی ہے میں اسے اتفاق کر لیتا ہوں لیکن میرا جو نکتہ نظر ہے میں کہتا ہوں ترقی خود اعتمادی اور ایمان و یقین پر ہوتی ہے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ امیر مؤمنین سجدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب سلطنت اسلامیہ بائیس لاکھ مربع میل پر پہلی ہوئی تھی بائیس لاکھ مربع میل میں اعلان ہوتا تھا کوئی زکاة لینے والا ہو تو آ جائے بیت المال میں زکاة ہند ہے وہ لے جائے بائیس لاکھ مربع میل میں کوئی ایک بھی شخص زکاة لینے والا نہیں رہا ہر شخص صاحبے نساب ہو گیا تھا زکاة دینے والا بن گیا تھا اس سے دو باتیں سامنے آئیں ایک تو یہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو انسان کا رب کو تعلق صحیح ہو تو پھر خوشحالی وہاں سے آتی ہے رزق کا تعلق اس کے کرم سے ہے وفی السماع رزقکم ہے وفی الدکان رزقکم نہیں ہے رزق کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اگر اس سے رابطہ صحیح ہو تو پھر آسمان موتی برساتا ہے اور کنکر ہیرو بن جاتے ہیں سنیے قرآن کی بات سنیے فرمایا لو انہم اقاب التورات والانجیل وما انزل الیہم من ربیہم اگر میرے بندوں میری رہنمائی پر چلیں میری کتابوں پر رہنمائی پر چلیں میری کتابوں پر رہنمائی پر چلیں آسمان موتی برساتا ہے زمین سونا پیدا کرے تمہارا اٹھنے والا تیرا قدم بھی وہ سیدھا کرے گا اور تمہاری بگری بنتی چلیں جائے گی بنتی چلیں جائے گی نقص نے بھوکا دے رکھا ہے آپ کو کہ بگری تقدیر سے بنتی ہے نا بگری اس کے کرم سے بنتی ہے اس سے نہیں بنتی ہے قرآن دل کی بیماریاں دور کرنے آیا ہے عقل کو بھی رہنمائی کرتا ہے عقل کو بھی چراغے رہا ہے نا عقل بیچارہ چراغے رہا ہے امریکہ نے سائنس کا جو سب سے بڑا مرکز ہے دنیا میں ٹیکساس میں ملہا گیا تو سائنس دانوں نے انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا پریسٹ آ رہا ہے انہوں نے ریسپشن کے لیے تھوڑا سا عرائیمنٹ کیا پہلا کام تو یہ کیا کہ ایک بیلر میں جو انٹرنس تھی جو داخل دروازہ تھا اس کو ایک بیلر رکھایا جس پہ قرآن کی یہ آیت لکھی کہ وَسَخْرَ لَكُمَّا فِي سَمَادَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ ابن آدم جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب ہم نے تمہارے لئے بنایا ہے تمہارے لئے بنایا ہے سب زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لئے پھر انہیں جو ایک حال میں لے جائے پہلو انہوں نے اپنے سائنسی جو ان کی پراغرس ہے وہ دکھائی اپالے ون سے اپالے جو اس وقت چاہیا ہے ساری تاریخ بتائی پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تفخیر و کائنات کے اس سفر میں سب سے زیادہ تمہیں کس کتاب نے سپورٹ کی سب سے زیادہ جو کتاب تمہارے لئے مفید بنی وہ کونسی ہے تو ایک سائزدان جس کے بعد موچھے بھی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ داری کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور داری کے بال بھی جو ہوئی تھی کچھ پتہ نہیں چلتا اتنا موک آئے جب وہ گفتگو کر رہا تھا تو یہ بال ہرے پھر مجندہ یا ہوا کہ یہی کہیں ہوگا مو بھی تو اس نے کہا کہ تفخیر و کائنات کے سفر میں دنیا کی کسی کتاب نے ہمیں اتنا انقریج نہیں کیا حوصلہ نہیں دیا کسی کتاب نے ہمارے سر پہ اتنا ہاتھ نہیں رکھا جتنا قرآن میں وہ کہتا ہے کہ ہر اتنا آپ اسے مذہب کی کتاب کہتے ہیں یہ تو سائنس کی کتاب ہے تفخیر و کائنات کے لئے جو کچھ قرآن کہتا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں کہتی اس نے کہا چلو تفخیر و کائنات کے سفر میں ستاروں پر کمندیں ڈالو تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سمندر کی تہنے پہ تسراہ تک چلو تو میں تمہارے ساتھ ہوں میری روشنی کہیں نہیں ختم ہوگی میں نے کہا قرآن کی روشنی میں تم نے عقل تو سوال لی دل کی طرف توجہ لکھی اقبال کہتا ہے دھوندنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شہاؤں کو پریفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا تم نے جو تو دیکھا جو بھی دیکھا جو بھی دیکھا جو بھی دیکھا جو بھی دیکھا ظالم اگرہ جو بھی دیکھ لینا تھا ہر طرف تمہاری نظر گئی ادھر ہوں گئی مخلوق کو سمجھے ہو خالد کی سمجھ نہیں آئی اور فرمایا بہار عالم حسنش دلو جاں تازمی دارد بہار عالم حسنش دلو جاں تازمی دارد برنگ صحاب صورت راہ بگو اصحاب مانی راہ میرے مابود حسن جمال دیا تجلیاں تو کرنا تو کوئی بھی محروم نہیں جاندہ دلو جاں تازمی دارد شہر دین نظر آمیانو اپنی رنگ نال مست کر چھوڑا ہے تو دلو جاں اپنی خشبونا مست کر چھوڑا ہے برنگ صحاب صورت راہ بگو اصحاب مانی راہ فرمائی انسی خلق السماوات والارز واقلاف الليل والنهار والفلک التي تجري في البحر بما زنفر الناس وما انزل الله من السماء مما فاقیابه الارز بعد الوطاعات وبست فيه عام كل دعاات وتصريف الناس والسعاب المسخر بين السماء والارز والسعاب المسخر بين السماء والارز لا یا قل قوم یا قلون سمان اللہ زمین و آسمان کی تخلیق میں گردش لیل و نهار میں آسمان کی بلندی میں زمین کی وسط میں ٹھیک وقت پر لات کے آنے دن کے جانے میں پھر دن کے آنے رات کے جانے میں برستی ہوئی بارشوں میں تہرتی ہوئی کستیوں میں قرائے عرض پر چلنے دورنے ریندنے اور اُرنے والوں جانداروں میں کبھی شوح کبھی نرم بن کر چلنے والی ہواوں میں رمادما بابلوں کے قاسلوں میں میں تو نظر آ رہا ہوں نسید آلکہ لآجات القومی یا قرون اقل والوں کے لئے میری مارکت کے بلائے لہے کون کہتا ہے میں پڑا لکھا نہیں ہوں کون کہتا ہے میں نے کتابیں نہیں پڑھی تو نہ پڑھی ہونا کیا پڑھ پڑھتا ہے کتابیں نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں ابھستے ہوئے شونج دھومتے ہوئے شونج چمکتے ہوئے شتاروں لہکتی ہوئی کھیتیوں بولتے ہوئے پرندوں اور لہکتے ہوئے پھولوں میں میں نظر آ رہا ہوں باقی سب کچھ کو سمجھنے کے لئے کتاب چاہیے باقی سب کچھ کو سمجھنے کے لئے کتاب چاہیے لیکن اس کو سمجھنے کے لئے کتاب نہیں دل چاہیے سبحان اللہ درکا جہد آیا نتماع دید خدا رہا درکا جہد آیا نتماع دید نتماع دید خدا رہا آئین اے دل بین آئین اے دل بین کے کتاب جہبین فلسفہ کتابوں سے ملے گا منطق کتابوں سے ملے گی اصول کتابوں سے ملے گے سائنس کتاب سمجھائے گی حضاقت تبادت کتابوں سے سمجھنے آئے گی سب کچھ کتابوں سے سمجھنے آئے گا لیکن اللہ دل کی روشنی میں سمجھنے آئے گا برم برم آپ نارے کم لگائیں گے تو میں زیادہ بات کر سکوں گا اور اگر آپ نارے لگائیں گے تو پھر یوری ذرا بات کم ہو جائے گی اگر آپ کم نارے لگائیں گے تو میں زیادہ بات کر سکوں گا کیا کی مرضی تو کیا کر رہا ہے اقل والوں کو بھی قرآن رہنبائی کرتا ہے اقل والوں کو بھی قرآن رہنبائی کرتا ہے برمائی جاہاں برمائی مصجلنا فيها من العیون لیأكلوا من سمری وما عملت ایدی مصجلنا فيها جنات من نخل مصجلنا فيها من العیون لیأكلوا من سمری وما عملت ایدی هم افلا يشکرون شبهانا الّذی خلق الاجواب كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومن مادا جعلن وشمس تجریل مستقل اللہ سورج اپنی منزل کی طرف رنا ہے کس کے حکم سے اللہ یہ بش کی بش کی مرضی تو نہیں بش کا آگر تو نہیں وہ بیچارہ تو خود ناقص ہے وہ تو خود ضعیب ہو سورج اپنی منزل کی طرف رنا دیا وَبْقَمَا قَدَّ اللَّهُ مَنْ عَادِلْ حَسْتَ آدَكَ الْغُرْجُونِ الْقَبِيمِ ہم نے چاند کے لیے بھی منزلیں بنا دی جنم لیتا ہے پھر بچپن آتا ہے چاند کا بچپن پھر لڑکپن پھر چودن کی رات جمانی پھر قہولت شروع ہو جاتی ہے بڑھا پا اور پھر دیوہ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کی طرف بن جاتا ہے قرآن نے یہ استعارہ اس لیے بیان کیا کہ کوئی بھی چاند غرور نہ کرے ہر چاند کو حرج اپنی القدیم تک آنا ہے کس کے حکم سے رات ٹھیک وقت پر آتی ہے دن جاتا ہے ٹھیک وقت پر دن آتا ہے رات جاتی ہے تو سمجھنی آرہا ہے باتو سمجھنی آرہا ہے کون کہتا نہیں سمجھنی آتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّلْنَاهُ مَنَازِلْ حَتَّى آدَكَ الْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِيلَا عَمْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَبَالْنَّوِلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ وَكُلٌّ فِي سَلَكِ يَسْبَقُونَ یہ سب نظام آسمان کے دامن میں سب اس کی تشویر میں لگے ہوئے ہیں سورج کی حدت میں تشویر ہے چاند کی چاند میں تشویر کرتے ہیں بادل گرج رہے بھی جانو بھی حال بھی تھوڑی ہے یہ تو اس کی عبادت ہو رہی ہے آسمان کے دامنوں میں بھی تشویر کرتے ہیں خرش زمین میں بھی اِنِّن شَعِينَ عَلَمْ تَرَعَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَادَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَعِيرَ سَعَادْ سَعَادْ دیکھتے نہیں ہوں دیکھتے نہیں ہوں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہو جنین میں سب موری تصویر کر رہے ہیں اور پرندے تو باج مات ہاں جی پرندے تو باج مات یہ چھوٹی چھوٹی چیریاں ہیں دنبھر اللہ آف کرم سے رزق کھانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے اجتماعی عبادت کرتی ہے جس کو میں اور آف کرتے ہیں چنیاں چہک رہی ہیں ہاتھ چہک رہی ہیں نماز پر رہی ہوتی ہیں عبادت کر رہی ہوتی ہیں صبح اُتھ کر بھی رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے پھر اجتماعی پھر اجتماعی عبادت کرتی ہیں جنہیں میں اور آف کہتے ہیں چہک رہی ہیں ہاتھ چہک رہی ہیں تصویر ہو رہی ہے کبھی آسمان کے دامن میں بلو نظر کے ساتھ دسپلن کے ساتھ کتار اندر کتار جاتے ہوئے فریندے بطلے کیا کہتے ہیں انہیں ہاتھ پھنجیں شاہر مانگ آپ کہتا ہوئے مابود 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 کبھی باقی ہر شوع ALLAH کی تصویر کر رہی ہے آسمان کی بلندی میں تصویر زمین کی غسط میں تصویر پہاروں کی مطامت میں تشبیح انہ من الحجارہ کی لما یتفجر لیہن انہار پہاروں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے خوف میں بھکتے ہیں اور ان کا خون جگر نہریں بن کر جاری ہو جاتا ہے وَإِلَّا مِنْ عَالَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرِجُهُ الْمَاتِ وَإِلَّا مِنْ عَالَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِعَتِ اللَّهِ کچھ اللہ کی یاد میں اتنے روتے ہیں کہ ان کے حاصل دریاء کر جاتے ہیں اور کچھ موقع کرتے ہیں جنہیں محراب سلائیڈن کہتے ہیں کہ پہار سلائیڈ ہو رہی ہے قرآن کہتا ہے یہ ساری عدائیں اس کی یاد کی ہیں پہاروں کی مطالت میں تشبیح سمندر کے تلاتے میں تشبیح دیوان جاتا ہو تو سمندر کو دیکھتا ہوں بڑے غور سے دور سے تائبز بنتی ہیں وہ موجود دور سے چھوٹی سی بنتی ہے تو مجھے جو محسوس ہوتا ہے جیسے آرہی ہو میری طرف اور کہہ رہی ہے سبحان اللہ 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 قریب آتی جاتی ہے بڑی ہوتی جاتی ہے جو جو قریب آتی ہے بڑی ہوتی جاتی ہے جب کناروں کے ہاتی ہے تو کھر سر پتکتی ہو اور ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کہ دیا ہے اللہ اکبر ندیوں کی روانی میں تشبیح جھیل کے پانی میں تشبیح شاہوں کے جھکاؤں میں تشبیح آرشاہ کے دہاؤں میں تشبیح راک کے انجیروں میں صبح کے سورے میں تشبیح ستابوں کی چمک میں سبزوں کی لہک میں ہنادر کی چھک میں گنشن اور پھولوں کی محک میں تشبیح تشبیح نوری بھی کیا کرتے ہیں تشبیح نحنو نصدہ ہو بھی ہمدی کا جب اللہ نے فرمایا میں ایک خاکی بنا رہا ہوں میں ایک خاکی بنا رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا اس کی فطرت کیا ہوئی وہ کیسا ہوگا اللہ نے فرمایا تو سامنے اس کی فطرت کی تختی لگی ہے پر فرشتوں نے جب پر ہا تو اس میں تو نمرود بھی نظر آیا کارنگ بھی نظر آیا شداد بھی نظر آیا ابو جال بھی نظر آیا ہلاکو چنگوز بھی نظر آیا بش لانتی بھی نظر آیا تو کہنے لگے تو ایسی محمود بناتا ہے اللہ جو فساد مچائے نحن نصبیہ بہن بکا نحن نصبیہ ہم تیری تصویر کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں تو ایسی محمود کیوں بناتا ہے اللہ نے فرما یہ راج ہے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں تم نے نمرود کو تو دیکھا لیکن میرے خلیل کو نہ دیکھا تم نے قابیل کو تو دیکھا لیکن خابیل کو نہیں دیکھا تم نے ابو جان کو تو دیکھا میرے محبوب کو نہ دیکھا لیگٹیو نظر آیا پازیٹیو نظر نہیں آیا تم کرتے ہو تم میری تصویر کرتے ہو میری تقدیس کرتے ہو سلامت رہو کرتے رہو اور سچ تو یہ ہے کہ اگر تشبیح نہ کرے تو کیا کرو تم کہا اس کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتے تم اس کے سوا کچھ کر نہیں سکتے سلامت رہو بس کرتے رہو اب ایک ایسی مخواہ اللہ آہے وہ اس انداغ میں میری جاد کرے گی وہ اس انداغ میں میرا جکر کرے گی کہ میں کہوں گا میں کہوں گا میں کہوں گا ساری رات میرے محبوب میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو ترپا اقدس سوچ جاتے ہیں تیری آنکھیں سرخ ہو جاتے ہیں ہاں میرے محبوب راتیں تو تھک جاتی ہیں تو نہیں تھکتا ساری ساری رات میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر آرام کر لیا کرو میری خوشی کے لیے میرے ذکر و عبادت میں ساری رات تیرا کھڑے رہنا یہ تیرے تسکین کی بات ہو اس سے تُو خوش ہوتا ہے اور تجھے سوتا ہوا دیکھنا یہ میری خوشی کی بات ہے یہ اس سے نہ خوش ہوتا ہے تو آسمان و گلین سمنبر و بریا شمس و کمال سب اللہ کی تصویر کرنے ہو ہیں انسان ہو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ تصویر کرتا ہے لیکن اس کا وقام ہے ذکر بھی ہے ذکر بھی ہے ذکر کے لئے دل چاہیے دل نہ آسمان کے پاس ہے نہ زمین کے پاس ہے دل نہ تہاروں کے پاس ہے نہ سمنبروں کے پاس ہے نہ صورت کے پاس ہے نہ چاند کے پاس ہے نہ فرشتوں کے پاس ہے دل صرف تجھو ملا دل صرف تجھو ملا اور اس نے اس نے دفورہ کر لیا اب وہ کہتا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں اذکرونی اذکرونی از کورا کن تجھے دل دیا اور دل میں اپنا بسیرہ کر لیا تیری اس پانچ فتح کی کائنات میں اللہ نے نہ تیری آنکھوں میں بسیرہ کیا نہ تیرے کانوں میں بسیرہ کیا نہ تیرے دماغ میں بسیرہ کیا دماغ پر ویسے بھی فتنوں کی شاکری ہے دماغ پر فتنوں کی شاکری ہے کانچو بھرا جنگل ہو اقبال کہتا ہے عجیب شخص ہے یہ بھی اقبال بھی عجیب شخص ہے کہتا ہے عقل سے کام تلو دناغ سے کام تلو لیکن دناغ کو امان نہ بناؤ ہاں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل میں نہیں ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل میں نہیں ہے فرمایا عقل ہو تیری سپر اس کو شمشیر تیری سپر فارسی میں دھار کو کہتے ہیں وہ جو دشمن کا وار روکنے کے لیے وہ ہوتی ہے نا جی دھار فولاد کی بنی ہوئی اس کے اوپر تلو آئے اثر نہیں کرتی تو علامہ کہتے ہیں جب دشمن کا وار روکنے ہو تو دھار کو استعمال کرو آتے ہو تیری سپر اس کو شمشیر تیری اثر سے ڈیفنس کرو اور عشق سے ڈیفنس کرو یعنی دشمن میں مزائل بنائے ہم لوگی مزائل بنائے ماجبائی نے بم دھماکہ کیا ہم نے بھی بم کا دھماکہ کیا دشمن کا وارک گم ہے ہمارے پاس بھی گم ہونی چاہیے مزائل کا مقابلہ کرنا ہو تو مزائل بن کا مقابلہ کرنا ہو تو بم گم کے مقابلوں میں گم لیکن کوئی وقت کا نمرود اگر شونے بھڑکائے آگ جلائے تو پھر اکل کو ایک طرف رکھ کے دل کو امام بلاؤ اور کود جاؤ اگر شونے بھڑکائے نہیں دے گی دعا اجازت ہی نہیں دے گا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اکھو نہیں عشق عشق وہ کے بیداری ہمیشہ ہی رہتی ہے فرمایا اکھو تیری سپر عشق ہو سمشیر تیری اکھو تیری سپر عشق ہو سمشیر تیری میرے دوریش خلافت ہے جہاں گیر تیری معاشی واللہ کے لیے آگ ہے تقدیر تیری تو جو مومن ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں رواتی نعرہ رشنی ابھی نعرہ تقدیر اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر وہ جیسے پوڑی کروت بدلتے ہیں تو ان کے موں سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے نو دے سواب آ جاتی ہے جس کے پیچھے ضمیر کی کوئی شمولیت نہیں ہے زبان بولتی ہے دل نہیں ایک نعرہ انہوں نے لگایا انہوں نے لگایا پن کے گوروں نے من کے کالوں نے خنجیر کھانے والے سفرد چمری اور سلاح دل والوں نے کہا سٹاپ اٹ یہ مت کہو مجاہدین نے اللہ اکبر کہا انہوں نے کہا سٹاپ اٹ چھپ کرو انہوں نے پھر کہا اللہ اکبر وہ اللہ اکبر کیا تھا جس میں عشق کی حرارت شامل تھی اس نے تو عرش کو چھو لیا انہوں نے پلاس مگوائی پلاس کیونکہ زبان آس میں کابل نہیں آتی پلاس مگوا کر زبان کو پکڑا اور اس طرح سے کہا تھا ساکھ والے نے اس سے کہیں زیادہ بلندہ راستہ تکبیر بلند کی پھر پلاس سے اس کی زبان پکڑ کر اس طرح سے کاٹی ساکھ والے نے ان دونوں سے کہیں زیادہ اکبر کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے دو شاہزوں کے خدا آئی دو نیم ان کی ٹھوکم سے دریا اور شہرہ سمت کر پہارن کی ہے بسرائی سمت کر پہارن کی ہے بسرائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی یہ سمہ روسم رہے ایسے پر آنے تو کئی دن پہ رہے گے مجھے جب آفار تاگ پر کرملا گزر رہی تھی سکین کا ایک جنرلیسٹ مگا سکین کا ایک سہاکی اخبار سلام سلام یہ جب آتے تو سیکھ لیتے ہیں گتنے بھی دکل نویٹس ہوتے وہ سلام کر ہمیں ملتے ہیں لیکن اس کو سلام میں سنا تو میرے جن نے گلائی دی تو اس میں ایمان کی لذت موجود ہے میں نے پوچھا کہا مسلمان ہو کہ اس مو آئی مسلم اب میں مسلمان تو کیسے اسلام کو بھن کیا اسلامی کتابیں پڑھیں یا کسی عالم دین سے ملاقات ہوئی کم رمی کم بھار سے آرہا ایک منظر میں میرے دل کی دنیا بھل دالی ایک آبادی پر میزائل پڑھا آبادی خان کو خون میں دکھر گئی دنیا آسمان کو چھو رہا تھا میرے ساتھ ایک گائی تھا پستے بھولنے والا ہم دیکھ رہے کہ یہ منظر لاسے دکھر گئی لوگ طلب رہے تھے کہ اتنی میں ایک خاتون چھوٹا سا بچہ دیر سال کا اپنے دل کے ساتھ لگائے ہوئے اس دھوے سے نکلی خون میں نہائی ہوئی وہ بچہ بھی خون میں نہائی ہوا کچھ دیر تک وہ بچہ ماں کے دل پہ تربتا رہا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر نہ ہوگیا ہاں قرد حیات سے رہائی مولی تھوڑی دیر سے بات خند ہوگیا تو عثمان و حکمان کی طرف دیکھ کہا سلام علیکم بماث بلکم اور پھر پشتوں میں کہا زمان خوف زویا زمان محمد کا زمان سلام آیا میں نے اپنے گائن سے پوچھا یہ کیا کہتی ہے اس نے کہا یہ اس کا بیتا خوت ہوگیا ہے یہ کہا رہی بیتا تو تو میرا لخت جگر ہے لیکن محمد تک سے مجھے کہیں زیادہ پیارے ہے میرے آنکھوں سے سلام کہنا اور کہنا محمد ہم گھر قربان کریں گے وقل قربان کریں گے جامع قربان کریں گے لیکن محمد تجھ سے بے وفائی نہیں کریں گے رحمت آلم تجھ سے بے وفائی نہیں کریں گے کہتا ہے میرے ضمیر نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا یہ کون سا عقیدہ ہے یہ کون سا نظریہ ہے کہ انسانی رسطوں کی مذاکت بھی اس کو نہیں جھکا سکتی اسلام کی صداقت اسی وقت میرے دل میں اتر گئی تھی لیکن میں نے یہاں اسلام آباد میں آ کر ایک عالم سے ہاتھ ملا کر اسلام قبول کیا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی عجب چیز لذت آشنائی تو عالم سکرتی ہے بے گام آدن کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ سے آپ نے تو محبت کرنا سیکھا نہیں نا آپ تو اولاد سے محبت میں لگے ہوئے ہیں اس کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہیں آخرت بھی خطرے میں دار رکھ کیے اور اولاد نے بھی کمی کسی سے وفا کیا اور آپ تو پورے باپ کے مرنے کی دعائیں کرتی ہے کم بخت نہ مر چاہ نہ چار پائی خالی کرتا ہے قرآن بکلی مات بکلی مات ابراہیم کو ہم نے عشق کے مکتب میں بٹھا کر انتہان لیا خلیل نے ہر پرچے میں سو فی سد نمبر حاصل کی مورت پہ آ گیا مورت پر تو پھر ہم نے اپنا خلیل بنا لیا اپنا دوست بنا لیا میری محبت نے باپ کو چھوڑا میری محبت نے جان قربان کی میری محبت نے وطن چھوڑ دیا میری محبت نے بیوی اور بیٹے کو سہرانے چھوڑ دیا میری محبت نے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلا دی ازیب تلائی براہیم رب بکلی مات ساتمہ ساتمہ مات عشق کے ہر پرچے میں سو سو پھر ہم نے علی خلی اللہ کا چاکفی ستا خرمایا اقبال کہتا یہ معلوم دولت دنیا یہ رشتہ پیون یہ معلوم دولت دنیا یہ رشتہ پیون بطان ذہم و بما یہ تو خیالی بط ہے خیالی بطان ذہم و بما ان بطو کو تیڑ نہ ہو گا ان سے جان چھڑو نہیں ہو گی حقوق ضرور عباس جی لیکن انہیں دل میں نہ بکھائی دل اس کی اس کا مسکن ہے جب ان سے نکلا ہو گے تو پھر لا الہ اللہ 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 آپ بچا کے رکھیں آپ کا یہ مسئل تو نہیں ہے نsite آپ جو کس کہنا ہے وہ اور آپ کہتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ ادھر سے آواز آ رہی ہے ادھر سے آواز آ رہی ہے اس کی قید سے کب نکلو گے ادھر کب توجہ کرو گے نکلاؤں اس کی قید سے نکلاؤں خدا رہا نکلاؤں اس کی قید سے دلے بے دار پیدا کر کہ یہ خابیدہ ہے جب تک نہ میری ضرب ہے کاری نہ تیری ضرب ہے کاری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پنجاب والوں نشہ نہیں اترا ابھی تک تم سے ابھی تک تم سے نشہ اترا نہیں ہے ابھی تک کسی اور دنیا میں رہتے ہو ابھی تک کسی اور دنیا میں رہتے ہو اس کو زنیر کی کائنا چلے ابھی تو قدم ہی نہیں رکھا ہائے ہائے کچھ مرد اور خوشین میں مبتلا ہے ان کا تو یہ آل ہے امہ تک آپ کی آج دنوں میں علاقائیت کے بھٹivan نشانیت کے بھٹ کسی کو پروسستان یادے کسی کو سندھی یادے کسی کو پنجاب یادے کسی کو سرہب یادے کوئی کہتا ہے میں مہاجر ہوں کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں اور بروکر کہتے ہیں پروسیسنل لیڈر کہتے ہیں جاد پنجابی جاد کوئی کہتا ہے جاد سندھی جاد اور قرآن کہتا ہے جاد مسلم جاد جاد مسلم جاد انیس سن تاریس میں اگر تُو بنو جسندی پنجابی محادر غیر محادر بن کر سوچتا تو تجھے کبھی آزادی نہ ملتی اگر تجھے فتح جات کی آتی نومے مجھے ہے حکم اعجاب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ضرب نہیں لگ رہی ضرب تشمیر کوہ بھی ہوتی ہے تشمیر کوہ بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں آئے انہوں جس ضرب سے دل ہر چاہتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے وہ ضرب لگانا بھول گئے ضرب نہیں لگ رہی اور مجھے تیرے تے ضمیر کی ضرب چاہیے بوشتہ خیال ہے کہ اس قوم کی جنس بدل چکی ہے انجیز نے اسے رپورٹ دی ہے کہ اب پاکستانی پران کو تدرس نہیں لکھا ہوا انہوں نے علماری میں اب پاکستانی پران سے نہیں ریڈیو اور ٹی وی سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جو سوری یاقین پڑھتے پڑھتے شوتے تھے اور آیتو کرسی پڑھتے پڑھتے اکتے تھے دروت پڑھتے پڑھتے چلتے تھے وہ لوگ قبروں میں چلے گئے اب تو سونیہ چاہتی ہے میں نے پرس میں اس کا دوان پڑھا پاکستان کے خلاص گن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے وہ لوگ چلے گئے جو قرآن پڑھتے سوتے تھے اور قرآن پڑھتے اٹھتے تھے اب سے ایک ایسی جنریشن پاکستان میں آ رہی ہے جو ہماری سر میں دیشتے دیشتے سوتی ہے اور انڈیاں گانے گاتے گاتے اٹھتی ہے ہم سقاشت کے حوالے سے کنسر کے حوالے سے اس قوم کو جیت چکے ہیں اس قوم کے خلاص گن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے بم چلانے کی کیا ضرورت ہے کیا یہ سچ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر سے بطح جنات کی آسکینوں نے مجھے اے حکم ازا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا سوڑے ہیں نا در سوڑے ہیں نا کہ یہی حال ہے اس قومتا یہی حال ہے مجھے اٹھانے کیا ضرورت 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 ہے